اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام عید الازحہ کے موقع پر ایک اندازے کے مطابق چار کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے تقریباً تئیس عرب روپے کسائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں اور تین عرب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں یعنی کسان کماتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ کماتے ہیں جو کسانوں سے چارہ خرید کر شہروں میں سٹال لگا کر فروخت کرتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید الازحہ پر ہوتا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے دہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے عربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے جانے والے کماتے ہیں بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت جو ہے وہ مفت میں ملتا ہے کھالیں کئی سو عرب روپے میں فروخت ہوتی ہیں چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے یہ سب پیسہ جس جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے خرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھراتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے دنیا کا کوئی ملک کروڑوں عربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلت کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا حساب لگانے پر اکل دھنگ رہ جاتی ہے سبحان اللہ ذرا سوچئے کہ کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے کاروبار میں اور ہماری معیشت میں اور ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے مشکل سے نجات ضرور دے گا تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے لائک کر کے ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کے مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ